اسلام علیکم ویلکمو ٹو می چینل کوکنگ ایس ڈیچنگ آئیڈیاز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر پہ ہم جیلی کیسے بنا سکتے ہیں صرف ایک اپ چینی سے ہم دھیر ساری جیلی جو ہے گھر پہ ایسی لی تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو گھر میں بچوں کے لیے بنائیں یا پھر جو ہے سیل آؤٹ کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں لیس پی کو فل باج کیجئے گا اس میں میں بہت سے ایسے طریقے آپ کو بتاؤں گی بہت سے ایسی گلتیاں بتاؤں گی جس کی وجہ سے جیلی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی بنتی نہیں ہے کون سے ایسی ٹیپس ہیں کون سے ایسی ہم گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرفیکٹ جیلی نہیں بنتی ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ کلیر کروں گی اور پوری ڈیٹیل سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو ہے پہلی دفعہ میں ہی آپ جیلی بنائیں تو بالکل پرفیکٹ بنائیں تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لے لیا میں نے اور اس میں میں نے ایک کپ چینی آئڈ کر دی ہے کلیم میں نے میڈیم رکھی ہے اور اس میں میں نے آدھا کپ جو ہے پانی شامل کر دی ہے اس کو ہم میکس کریں گے اور ہم چینی کو جو ہے وہ میلٹ کریں گے ہم نے اس کو شیرہ بنانا ہے اس کا اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ شیرہ بنانا یہ بتا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شیرہ ہم نے کس طرح بنانا ہے یعنی ایک تار والا بنانا ہے یا جس چینی کو ہم نے ڈیزولف کرنا ہے تو ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ چینی جو ہے بلکل ڈیزولو ہو جائے اور اس کا ہم نے ایک تار والا شیرہ بنانا ہے کیونکہ جب تک ایک تار والا شیرہ نہیں بنے گا ہماری جیلی بھی بلکل پرفیکٹ نہیں بنے گی جمچ ہم ساتھ ساتھ لاتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے جو ایجز ہیں اس میں بھی یہ نہ چپکے یہ دیکھیں اب ہم نے چیک کرنا ہے جب تک یہ ایک تار نہ بنے تو ہمارا شیرہ ریڈی نہیں ہوگا یہ دیکھیں بلکل ایک تار بن چکی ہے اس کا مطلب شیرہ ہمارا ریڈی ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون لیمون جوس ڈالا ہے تاکہ ہمارا شیرہ جمعی نہ بس یہ ریڈی ہے ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اب میں نے ایک اور پرین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک کپ پانی ایک کپ پانی کے اندر میں نے ون فورت کپ جو ہے کون فلور کا ایڈ کی ہے ون پورت کپ ہی اس میں جائے گا اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے ابھی میں نے فلیم آن نہیں کی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کہ اس میں کوئی لمز نہ رہے بلکل جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر میں نے فلیم آن کر دینی ہے اگر آپ زیادہ جیلی بنا رہے ہیں جب کون فلورڈ آ رہے ہیں تو اس کو مکس کر کے آپ چھان بھی سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی گھٹلی نہ بنیں اچھا دیکھیں ساتھ ساتھ میں اس کو پکاتے جائیں گے اس کو یہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے چمچ ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے یہ دیکھیں یہ گھڑا ہو چکا ہے بلکل ٹرانسپرینٹ کی طرح کہ یہ ہو چکا ہے تو بس اس طرح اس طرح ہم نے پکانا ہے اور سسارے اس کے جو ایجز ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے چمچ کے مدد سے الگ کرتے جانا ہے تاکہ بلکل بھی ساتھ میں یہ ناچپ یہ کتنا گھڑا ہو چکا ہے تقریبا دو سے تین اس طرح سے میں اس کو پکایا ہے تاکہ یہ گھڑا ہو جائے اب جب یہ گھڑا ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں شگر سیرم جو ہم نے شیرہ بنا کے رکھا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے شیرہ ابھی ہمارا گرم ہی ہے بلکل بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے کیونکہ میں نے جب شیرہ بنایا تھا تو فلیم جو ہے میں نے آف کر دی تھی لیکن وہ تیز گرم ہے تو میں نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے یعنی میں نے ٹھنڈے شیرہ بنایا ہے تو میں نے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالنا ہے تین حصوں میں میں نے اس کو ڈالنا ہے دیکھیں اب سارہ میں نے شیرہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور ہم نے پکانا ہے اس کو میڈیم فلیم میں نے رکھی ہے فل فلیم نہیں رکھی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ چپکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم نے چمچ بالکل بھی نہیں سٹاپ کرنا یعنی اس میں سلسل ہم نے چلاتے جانا ہے تاکہ نہ تو اس میں لمز بنے اور نہ یہ سائیڈ پہ چپکے اور اچھی طرح سے اس کو مش کرتے جائیں گے اس کو مزید ہم گاڑا کرتے جائیں گے بلکل جس طرح حلوہ تیار ہوتا ہے یا جس طرح ہم ننکسٹر بناتے ہیں جو بہت زیادہ گاڑا پوڈنگ بناتے ہیں یہ اس شیپ میں آ جائے گا جب یہ جمچ ہم سلسل اس میں چلاتے جائیں گے جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے فوڈ کلر یہ میں نے لیکوڈ ڈالا ہے اس میں ڈرائی کلر ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے یعنی جو پاوڈر شیپ میں ہوتا ہے وہ کلر ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی کروات آ جاتی ہے اس وجہ سے اس میں فوڈ کلر ہی ایڈ کیجئے گا اس سے کلر بھی بہت زبردست آئے گا دیکھیں ریڈ کلر زیادہ اٹیک کرتا ہے بچوں کو اس وجہ سے میں نے ریڈ کلر ہی یوز کیا ہے اس کو ہم نے زیادہ پکانا ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی میں پکایا ہے کیونکہ زیادہ فول فلیم رکھیں گے تو یہ سائیڈوں سے بہت زیادہ جلے گا تو جب یہ بلکل اینڈ پہ اس شیپ میں جب آ جائے گا بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا بہت زیادہ اس کی تکنس آ جائے گی تو پھر ہم نے اس ٹائم پہ اس میں ڈالنا ہے دو چمچ گھی یہ ہم نے اس لیے ڈالنا ہے تاکہ جو سائیڈ پہ یہ بلکل بھی جھپکے نہ آئے جس پہ کنٹینر میں ہمیں ڈالنے گے اس سے بھی یہ بلکل بھی نہیں جھپکے گا اور اس کا کلر بہت ہی شائنی سا بہت ہی خوبصورت سا آئے گا تو اس میں دو چمچ ہم نے گھیگ شامل کی ہے اچھی طرح سے اس کو مسک کریں گے یہ تھوڑا سا ہم نے ایک دو منٹ کے لئے پھر سے اس کو پکا لینا ہے جب ہم نانسٹک میں اس کو بنائیں گے تو بلکل یہ ساتھ ہی بلکل اکٹھا ہو جائے گا میں اس کو پتیلے میں بنا رہی ہوں تو دیکھیں اس کی تھکنس اس طرح سے ہے تھوڑا سا سائیڈوں پہ لگا ہوا ہے لیکن یہ بلکل اتر جائے گا تو یہ جب اس طرح کی شیب میں آ جائے گا تو ہم نے اس کو کنٹینر میں ڈالنا ہے جو بھی ڈبے میں جس میں آپ نے جمعنا ہے اس میں آپ اس کو ڈال دیں اس کے اندر میں نے موٹے والا شوپر لگایا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر بھی استعمال کر لیں یہ موٹا شوپر ہے اس وجہ سے بلکل بھی نہیں یہ جلے گا نہ ہی چپے گا تو اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ شوپر پہ اچھی طرح سے گھیل گایا تھا جس طرح ہم کیک بناتے ہیں وقت گریز کرتے ہیں اسے طرح سے میں نے شوپر کو بھی گریز کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ساری جیلی اس کے اندر ڈال دی تھی اس کو تھوڑا سا ہم بیلنس کریں گے اگر آپ ٹیپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیپ بھی کر لیں اور جیلی کی خاص پہچان ہے دیکھیں جب میں نے اس کو ہاتھ پہ لیا تو میں ہاتھوں کو رب کر رہی ہوں تو یہ بلکل اس کی بال بن رہی ہے یعنی ہاتھوں سے چپک نہیں رہی بلکل جو ہے اس کی بال بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بلکل پرفیکٹ ہے جو جیلی ہے وہ تیار ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تھنڈا کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ موٹی طے نہیں لکا ہی ہے تو اس وجہ سے صرف 20 سے 25 منٹ میں یہ تھنڈی ہو جائے گی اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے تھنڈا کرنے کے لیے روم ٹمریچر پہ ہم رکھیں گے تو اس کے لیے فریج میں رکھنے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے اس کو 20 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ ہماری جیلی معاشرہ سے تیار ہوئی ہے یہ وہ جو تین پیسٹ میں میں نے شیف میں بنا دیئے تھے کیونکہ کڑھائی کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی وہ میں نے ساری اتار کے شیف میں ڈال دیتی تو کتنی پیاری سی ہماری جیلی تیار ہوئی ہے جو دوسری جیلی میں نے رکھی دی کنٹینر میں وہ بھی ہماری پرفیکٹ ایڈی ہے اس کے اوپر اب ہم نے کوکنٹ پاوڈر جو ہے ڈال دینا ہے اوپر اور نیچے یعنی دوسری طرف سے بھی میں نے ڈال دینا ہے اور آرام سے جو ہے یہ دیکھیں بلکل شوپڑ کے ساتھ جو ہے نا آرام سے جو ہے بلکل بھی نہیں چپکی کیونکہ میں نے آئل کے ساتھ گریس کیا تھا اور اس کے اندر بھی آئل ڈالا ہوا ہے گھی ڈالا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بلکل بھی نہیں چپکی گی اب میں نے پھر سے اس کے اوپر کوکنٹ پاوڈر ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جس طرح کی ہم نے شیف پنینی ہے اس ٹائم پر آپ جو بھی اس کو شیف دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یہ آرام سے جو ہے اس لیے کٹے گی بہت ہی اہم بات کہ جیلی ہماری جمتی نہیں ہے موسٹی لوگ کہتے ہیں کہ جیلی نہیں جمتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمبر ایک تو ہم شیرہ نہیں پکاتے کیونکہ شیرہ جو ہے اس کے لیے ایک تار والا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک ایک تار والا شیرہ نہیں بنے گا ہماری جیلی بھی اچھی نہیں بنے گی اور دوسری اہم بات ہی ہے کہ اس کے اندر کون فرار جو کون فرار جو ہے اگر ہم کم ڈالیں گے تو اس میں جو ہے تکنس نہیں آئے گی جس کی وجہ سے جیلی ہماری بلکل بھی نہیں جمیں گی یہ دو مین پوائنٹ جو ہیں آپ رازمی یاد رکھیے گا کیونکہ ایک کپ میں آدھا کپ پانی ڈال کے ہم نے شیرہ پکانا ہے اور ایک تار والا بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک کپ پانی میں ہم نے بان فورت کپ ہی کون فرار ڈال لائے ہیں جتنی کونٹی میں آپ بنانا چاہتے ہیں اسی ریسپی کو جو ہے نا ڈبل کرتے جائیں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی ہماری جیلی تیار ہوئی ہے اور بہت ہی ایزیلی اس کو ہم نے کٹ کر لی ہے میں اس کو کیوب شیپ میں کٹ رہی ہوں کیونکہ بہت سے جو ملتی ہے وہ اسی شیپ میں ملتی ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ سی کوکونٹ پاورڈر شرک دیں گے کیونکہ جو ایجز جو ہیں اس کے دوبارہ چھپک رہے ہیں تو وہ بھی سارے کور ہو جائیں گے کوکونٹ پاورڈر جو ہے گھر میں ایزیلی تیار کر سکتے ہیں میں نے کوکونٹ جو لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے قدو کش کر لیا تھا قدو کش کرنے کے بعد میں چوپر میں اس کو چوپ کر لیا تھا بلکل باریک وہی والا پاورڈر ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو اس لئے لازمی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے بزار سے ہی اس کو لازمی خریدنے ہیں تو آپ گھر پہ بھی ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں ایک اپ تینی سے اتنی ساری جیلی ہم جو ہیں رام سے جو ہیں بنا سکتے ہیں تو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پیس گئے جگہ تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آلڑی آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ بلکل پرفیکٹ ہماری جیلی تیار ہوئی ہے اس طرح سے دیکھیں میں اس کو جب توڑوں گی تو دیکھو اس میں کتنے کھچاؤں ہے اور بلکل پرفیکٹ جس طرح ہم بزار سے ہم خریدتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ بنی ہے ویسے اس کی شیپ ہے ویسے اس کا ٹیکسٹر ہے تو لازمی اس کو ٹرائے کریں چینل پر نہیں ہے تو بلیس چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ